اسلام لیکن ناظرین میں آتا رکھ سانی تے تسی گیکھ رہو میرا یوٹیوب چینل ریبر انٹرٹینمنٹ پلاس آج بڑی ہزہ بردست فلم لے آکے آیا اور واقعی فلم بڑی اچھی لگی ہے بڑی منو پسانت آئی ہے میں یوٹیوب تے بیکھی یہ میں نے بڑا مزہ آیا ہے چھبیس میں یونیس سو پچانوے بروز جمع ریلیز ہونوالی ایک رنگین پنجابی فلم کلندرہ اس سلم دے اداکاران سلطان رائی گوری تنظیم حسن الطاف خان شفکت چیما ابایو کریشی ناظرین میں اس سلم دے اندر جیڑی سب تو اہم گالے اس سلم دے جیڑی چائل سٹار ہے وہ اپنے دور دی بور ہٹ اور مشہور اداکارہ نور سی نور نے اس سلم دے اندر چائل سٹار دا کریکٹر ادا کیتا ہے اس سلم دے اداکار انجم پرویز میزر دیتا سی نظیر حسین نے تے دے فلم سازن جمیل احمد اس سلم دے اندر سلطان رائی نے کلندرہ دا کریکٹر رول ادا کیتا ہے سلطان رائی دا نا کلندر بخش ہوں دے اور کلندر بخش دیاں دو پینڈوں دیاں پڑی پینڈ جیڑی ہوں دی یہ شیلا گل جیڑی کے پی ٹی وی دی منجی ہوئی فنکار سی او سی اور دوسری جیڑی چھوٹی پینڈوں دی یہ نور نے چھوٹی پینڈ دا کریکٹر ادا کیتا ہے اور کلندر بخش ایک مستری ہوں دے جیڑی گڑیاں دا کام کر دا ہے اور اپنے دونوں پینڈوں نال بہت زیادہ محبت کر دا ہے اور اس دی ورشاد دا جیڑا مالک ہوں دا ہے سلطان خان سلطان خان دا جیڑا رولے اداکار شفقت چیما نے ادا کیتا ہے اور سلطان خان دے جیڑے پراہ ہوں دیں ہمائیو کریشی التاف خان اے جیڑا نا خان دے نام تو مشہور ہوں دیں انہیں ایک ٹرانسپورٹ کمپنی ہوں دی یہ کلندر بخش تو انہوں آ کے اپنے گھڑیاں دا کام کروان دیں کلندر بخش کیونکہ ایک مائر کاریگار ہوں دے چھوٹی جی عمر ہوں دی یہ ایک دن کلندر بخش بخار ہوں دی وجہ تو نہیں ہوں دا اے مائیو کریشی عدیب وغیرہ یہ دے کار جان دیں اے دا پتہ کرن اور کلندر بخش دی بڑی پہنڈوں دیکھ کے انہوں دی نیت خراب ہو جان دی ہے اور کلندر بخش دی پہنڈ دی ازت نوٹن دیں کلندر بخش دی پہنڈ خودکشی کر لین دی ہے کلندر بخش جد دو کار آنگا ہے تو اپنی پہنڈ نو بیکھ لین دا ہے وہ جاکہ نسول اللہ باٹ جڑا ہوں دی پہنڈ ڈیزل لٹے ملوث ہوں دے انہوں قتل کر دیں دے اور نور جڑی ہوں دی یہ وہ کاریچ کلی ہوں دی یہ پولیس کلندر بخش نو گرفتار کر لین دی یہ افضل خان نے اس فلم دے اندر چور دا کردار ادا کیتا ہے جڑا چوریاں کر دے وہ چوری کرن کلندر بخش دے کار آنگا ہے لیکن اس سیند دے اندر نور نے بڑی ہی جندار ایکٹنگ دا مظاہرہ کیتا ہے اور بڑی اچھے ڈیلاوگ بولیں جس تی وجہ تو افضل خان انہوں ٹی بلا کے اپنے نال لے جاند ہے افضل خان دی بیوی ہوں دی یہ بھار بیگم کے ادھا پتر ہوں دا ہے تنظیم اصن بھار بیگم افضل خان نے کہن دی یہ کہ چوری چھڑ دے ہوئے لیکن افضل خان چوری نہیں چھڑ دا اور بھار بیگم نے اطلاق دے دے دا ہے بھار بیگم اپنے پتر نو لے کے چلی جاندی جدو کلندرین دے سزا پوری ہو جاندی ہے اور جدو جیل تو ریاک کے واپس آن دا ہے کہ انو پتا ہے چلتا ہے کہ او دے جڑے پینڈ دے قاتل سن اور شہر چھوڑ کے چلے گئے کلندرین اپنی نوی زندگی دا آغاز کر دا ہے اور اڑے دے ویچ بس چلانا شروع کر دیں دا ہے اسی ملاقات گوری دے نہ لانجی ہے گوری نے اس فلم کے اندر ایک گڑوی والی دا کردار ادا کی تجھے دے مختیف جگہ پھر کے گڑوی بھی جا کے پیسے کمان دی ہے گوری نے بڑی اچھی سرائی کی زبان بولنڈی کوشش کی تھی اور کچھ کمیاب ہی رہی ہے تنظیم نے اس فندے اندر راکڑ بادشاہ دا کردار ادا کیتا ہے جیڑا ایک بدماش ہوندہ ہے اور وہ اڑے تے ٹیکس وصول کر دا ہے اسی طرح جڑے ویلن پارٹی ہوندی ہے امائیو کریشی ادیب وغیرہ انہا دیا کہ ست بچی ہوندیں انور خان ہوندے ہیں انور خان تا نام سوہل خان ہوندہ ہے انور خان نے اس فلم میں بطور ویلن بڑھائی اچھا کام کیتا ہے اور امائیو کریشی وغیرہ چونکہ وہ اڑے تے ٹیکس وصول کر دیں ٹیکس وصول کرنے دوران کلندر دی ملاقات امائیو کریشی دنال ہو جاندی ہے انہاں پہچانڈ لیندہ ہے اور انہاں دی آپس سیچ لڑائی ہوندی ہے اور اس لڑائی دے دوران کلندرہ شدید زخمی ہو جاندہ ہے اور کلندرہ زخمی ہوندے باوجود اپنیاں جڑے سواریاں دیا انہاں منزل مقصود دے پچار دن دا ہوندہ ہے کیونکہ وہ اپنا فرض سمجھ دیا ہے کہ سواریاں دی وہ حفاظت کرے سلطان خان جڑا کے شکت چیمہ ہوندہ ہے وہ اسنو اپنا خون دے کے بچار لیندہ ہے سابرا بیگم رشتہ مگنان دی ہے اور انہاں افضل خان نو بے کے پچار لیندی ہے اور انہاں ساری کی قدس دی ہے جدو پولیس گرفتار کر دی ہے تو وہ گرفتار اس نے نہیں کروایا ہوندہ بلکہ پولیس دا پشتہ کر دی ہوئی انہوں گرفتار کر لیندی ہے کلندرہ دشمنہ نہ لٹکرا جاندہ ہے اور آپس انہوں لڑائی ہوندی ہے کلندرہ سارے دشمنہ نہ مار دیندہ ہے اور اپنے پینڈ نہ مل جاندہ ہے ناظرین بڑی اچھی فلم ہے سلطان رہی نے لا جواب کام کیتا ہے اور یہ سٹوری بڑی اچھی ہے یہ کانی بڑی اچھی ہے اور بڑا ہی زبردست سلطان رہی نے کام کیتا ہے گوری نے بڑا اچھا کام کیتا ہے انہیں سرائکی بڑی ہے بڑی اچھی بڑی ہے اگر تو انہوں میری معلومات اچھی لگی ہے میں میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تو نیکس ویڈیو تک رب راکھا